میں اس ٹائم ساڑھے چھ سو روپے کلو چکن بھی کر رہا ہے لیکن یہاں پچاس روپے میں آپ کو آدھا کلو چکن بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ طریقے کار ہے اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ یہاں پہ جو ہے یہ ہماد فونڈیشن سے جو ہے پھل سبزیاں اور چکن جو ہے بہتی مناسب ریڈ پہ جو ہے وہ یہاں سے لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی دکھائیں بھائی کیا ملا ہے یہ دس روپے میں دس روپے میں یہ دیکھیں بھائی آپ کو یہ پھل ملا ہے اور یہ جو ہے وہ سبزی ہے اور یہ چکن دکھائیے گا پچاس روپے میں یہ چکن کا پیکٹ بھی ہے بھائی جو آدھا کلو کے قریب ہے کتنے میں ملا بابا یہ سمان سارا ستر روپے میں ملا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں جو ہے ایک کلو جو ہے وہ پھل ملیں اور ایک کلو کے قریب سبزی ہے اور آدھا کلو جو ہے وہ چکن بھی ملا ہے مناسب ریڈ پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں جہاں پہ اسلام علیکم فینس ملکم بیک ٹو نزا ویلوگ ہی میں اس میں موجود ہوں حسن اسکیر پر جہاں پر حماد فنڈیشن کی جانب سے بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ اسٹال لگا دیا گیا ہے رمضان بچت کیمپ کے نام سے اور یہ ہر سال جو ہے یہاں پہ لگایا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سبزی جو ہے وہ دس روپے کی ایک کلو دے رہے ہیں اور پھل جو ہے یہ بھی دس روپے کا آپ کو ایک کلو یہاں پہ مل رہا ہے اور چکن ہے اس کا پچاس روپے ہے آپ پتہ نہیں یہ ایک کلو ہے یہ ایک پاؤ کا پیکٹ ہے یہ اندر جا کے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں اور اس کے بعد تیل ہے چاول ہے پتی ہے دالے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں تو لوکیشن بہت سمپل سی ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ حسن اسکیر ہے اور حسن اسکیر کا یہ جو بریج ہے اس بریج کے نیچے جو ہے بھائی یہ سٹال لگایا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فیملیز یہاں پہ آئی وی لینے کے لیے تو اندر چلتے ہیں اور چل کے مزید جو ہے آپ کو اندر سے جو ہے وہ اس کے ڈیٹیل جو ہے وہ دیتے ہیں چاہیے دیکھیں بھائی میں آگی ہوں اندر اسٹال کے اور اسٹال میں ماشاءاللہ تیاری جو ہے وہ چل رہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ فروڈ کو پیک کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سبجیوں کو جو ہے وہ پیک کیا جا رہا ہے اور یہ سارے بھائی جو ہے ہر سال کی طرح ماشاءاللہ اس سال بھی جو ہے یہاں پہ ولنٹیر کے طور پہ جو ہے یہ بھائی کام کرتے ہیں اور یہ پیکٹ ہیں ان کی جو ہے میں آپ کو پرائز جو ہے وہ بتاتا ہوں یہ وہ پیکٹ ہے بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے خربوزہ ہے دو کیلے ہیں اور سات میں جو ہے ایک انبروت ہے اور اس پیکٹ کی قیمت جو ہے وہ دس روپے مارکٹ میں اگر یہ آپ لینے کے لئے جائیں گے تو اتنا فل جو ہے وہ آپ کو کم از کم سو روپے کا ملے گا پیکٹ جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں اور ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لوگوں کو دینے کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دس روپے میں جو ہے سبزی کا جو پیکٹ دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بیگن ملے گا آلو ملیں گے اور پالک وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ دو تین اور چھوٹی موٹی سبزیاں اس کے اندر ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر صرف دس روپے میں جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ چکن بھی یہاں پر موجود ہے اور چکن کا کیاریٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ میں آپ دوستوں کو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ بتاتا ہوں اس ٹیم ساڑھے چھ سو روپے کلو چکن بھی کر رہا ہے لیکن یہاں پچاس روپے میں آپ کو آدھا کلو چکن بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بھائی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی لمبی لائن جو ہے اس ٹیم لگ چکی ہے اور کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور میں اس ٹیم موجود ہوں بھائی میر حسن فیر پہ جہاں پہ حماد فانڈیشن کی جانب سے دس روپے کلو پھل دس روپے کلو سبجیاں پچاس روپے کی آدھا کلو جو ہے وہ چکن جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ جسٹی بروٹ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھی چاول اور دالے وغیرہ اور چائی کی پتی وغیرہ کا بھی جو ہے وہ انتظامی زفا کیا گیا ہے چاہیئے دیکھیں بھئی پچاس روپے میں یہ چکن کا جو ہے وہ آپ کو ٹوکن دیا جا رہے ہیں اور یہ ٹوکن جو ہے آپ لے کے آگے کانٹر پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے آگے چکن ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو سبزی اور پھل چاہیئے تو اس کا یہ والا ٹوکن ہے سبزی اور پھل کے لئے آپ کو یہ والا ٹوکن لےنا پڑے گا 10 روپے کا سبزی کا ٹوکن ہے اور 10 روپے میں آپ کو کھل کا ٹوکن istoو ہے وہ ملتا ہے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں اسٹم موجود ہوں مین حسن اس پیر پر اور یہ بریچ کے بالکل نیچے جو ہے وہ حماد فانڈیشن کی طرف سے جو ہے وہ ہر سال جو ہے یہاں پہ سٹال لگایا جاتا ہے ماشاءاللہ اور لوگوں کو جو ہے وہ دس روپے کلو کے حساب سے سبزی اور پھل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور عزقہ ماشاءاللہ انہوں نے چکن جو ہے وہ آدھا کلو پچاس روپے کا جو ہے وہ کر دی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا جو ہے ایک اینیشیٹیف ہے یہ دیکھیں بھائی یہ توکن دیا جا رہا ہے چکن کا اور پچاس روپے کا جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ توکن ملتا ہے دکھائیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ پڑچی ہے بھائی یہ آپ کو جو ہے ملے گی جس پہ آپ کو آدھا کلو چکن جو ہے وہ پچاس روپے کا جو ہے وہ ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک ٹوکن ہے 10 روپے کا جس میں آپ کو سبزی ملتی ہے اور دوسرے میں وہ آپ کو پھل دیا جاتا ہے یہ وینڈو ہے بھائی اور اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن لگی ہوئی ہے اور اس لائن میں جو ہے آپ کو یہ سارے ٹوکن مگر آپ دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹوکن ہے بھائی اور اس پہ جو ہے وہ آپ کو آدھا کلو چکن جو ہے وہ ملے گی 50 روپے کی اور اس کے علاوہ سبزی کا ایک ٹوکن ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کو پھل کا جو ہے وہ بلے گا تو یہ دس روپے میں ایک کلو پھل اور ایک کلو جو ہے وہ آپ کو سبزی بھی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ دی جاری ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی لنبی لائن جو ہے یہاں پہ لگی بھی اگر آپ بھی یہاں پہ سستہ پھل اور فروٹ اور چکن وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ بھی جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں پہ آئیں اور اپنی لائن کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ لگ کے ٹوکن لے کے یہاں سے یہ سستی چیزیں جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں میرے ساتھ کچھ شہری یہاں پہ موجود ہے میں ان سے جو ہے وہ بات کروں گا پچاس روپے میں آدھا کلو چکن کہیں پہ بھی ملتا ہے بھائی میں اکراز ہی میں تو نہیں ملتا مہنگائی کیسی ہے اس پہ کیا کہیں گے یہ کیسی کمہ توڑ لیں گائی اور اس میں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بیترین کر رہے ہیں یہ پچھے سال بھی انہوں نے الحمدلہ بیترین کان کیا تھا اور اس سال اس سے بھی زیادہ بیترین کر رہے ہیں کیونکہ اس سال ایڈ میں زیادہ بڑا دی گئی پچھے سال بڑی ایڈ میں ایک ہی چکل تھا اس بار یہ کہ آئیل اور پتی بھی ساتھ میں ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے آپ کو بتا مہنگائی جہاں تک چلی گئی اسی ساب سے ان شہریوں کے لیے انہیں غریبوں کے لیے یہ بہت اچھا تھا اور میں جو دونر سے ان کے لیے سپیشی ہے وہ بھی اسے کام کے لیے برچل کریں سکے ساکے یہ جو غریب عوام میں ان کا بھلا ہو سکے یہ سنا بھی آپ نے ایک بھائی تھی ان سے میں نے بات کیا یہ بھائی یہ بھائر سے جو ہے وہ ٹوکن دیا جا رہا ہے اور جس چیز کا ٹوکن ہے اس کو جو ہے وہ سامان یہاں سے اندر سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یہ دس روپے کی جو ہے وہ کھلی جا رہی ہے اس کی خل کی فروڈ کی ایک جو ہے وہ جا رہی ہے یہ سبجی کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دس روپے میں یہ ساری سبجی ہے اور یہ دس روپے میں فل ہے اور اس کے علاوہ یہ پچاس روپے کا تھیلہ جو ہے یہ چکن کا جا رہا ہے بھائی جس کے اندر جو ہے وہ تقریباً آدھا کلو کے قریب کا چکن موجود ہے بھائی یہ مارکٹ میں اس ٹائم ساڑھے چھ سو روپے کلو چکن بھی کر رہا ہے اور اپنا جو ہے وہ سمال لے کے جو ہے وہ جا رہا ہے اب باقی یہ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سکتا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ طریقہ کار ہے اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ یہاں پہ جو ہے یہ حماد فونڈیشن سے جو ہے پھل سبزیاں اور چکن جو ہے ہوتی مناسب ریڈ پہ جو ہے وہ یہاں سے لے کے جو ہے وہ جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ وائٹ پوش ہیں آپ لوگ جو ہے نئی افورڈ کر سکتے ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں تو بھائی حسن اسکیر پہ چلے آؤ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دس روپے کلو میں جو ہے وہ فروڈ ملے گا دس روپے کلو سبزی اور پچاس روپے میں آدھا کلو چکن بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کے ہاتھ میں چکن ہے اور یہ پھل ہے یہ جو ہے آپ یہاں سے لے کے آرام سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرے یہ حسن اسکیر ہے اور حسن اسکیر کہ بریچ کے بالکل نیچے جو ہے خماد فانڈیشن کی جانب سے یہ ٹینٹ لگایا گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کس طرح جو ہے ڈسٹرگوٹ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے پھل سبزیاں اور چکن مغیرہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چاہیے بھائی ٹوکن لینا پڑے گا نا ٹوکن لیے بغیر ایسے کیسے ہوگا یہ دیکھیں بھائی یہ دکھائیں بھائی کیا ملا ہے یہ ڈس روپے میں ڈس روپے میں یہ دیکھیں بھائی آپ کو یہ پھل ملا ہے اور یہ جو ہے وہ سبزی ہے اور یہ چکن دکھائیے گا پچاس روپے میں یہ چکن کا پیکٹ بھی ہے بھائی جو آدھا کلو کے قریب ہے تو آپ لوگوں کو بھی اگر یہ سستی چیزیں چاہیئے تو بھائی بغیر ٹائم ویس کیے ہوئے جو ہے وہ ہماتھ فونڈیشن حسن اسکیر پہ چلے آئیں بھائی کتنے میں ملا بابا یہ سمان سارا ستر روپے میں ملا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں جو ہے ایک کلو جو ہے وہ پھل ملیں اور ایک کلو کے قریب سبزی ہے اور آدھا کلو جو ہے وہ چکن بھی ملا ہے زبردست ہو گیا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کتنے مطمئن ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اور بہت ہی مناسب ریڈ پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں جہاں پہ رمضان آتے ہی لوٹ مار کا بزار گرم ہے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسانیت کی خاطر کام کر رہے ہیں اور بہت ہی مناسب ریڈ پہ جو ہے وہ چیزیں جو سغیت پوش لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے حماد فرنڈیشن کے جانب سے اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے دیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے غریب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں کیونکہ غریب لوگوں کے جو ہے نا اس رمضان میں کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہے اور دیکھیں بھئی یہ بزرگ ہو باب آپ خوش ہیں ماشاءاللہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ کتنے کا سارا سامان لیے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھئی یہ سارا سامان ستر روپے میں ملا ہے تو بابا جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی خوش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ایسے حضرات جنہیں اللہ تعالی نے بہت زیادہ دیا ہے وہ اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیں جیسے پیچھے میں ان لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے